بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کرنے لگے ہیں ایک بہت ہی اہم ٹاپک سے متعلق جو کہ بورڈر پار اغوانستان سے خبر آئی ہے اور وہ خبر جو ہے وہ بہت اہم خبر ہے اس حوالے سے کہ ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے یہاں سے جو مختلف چینلز کے تھوہ جو ہے ایک پروپوگینڈا پروپوگیٹ کیا جاتا تھا کہ اغوانستان میں جو ہے طالبان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ شیئر کی جاتی ہیں کہ طالبان کو جو ہے وہ ہم جو ہے ان کے اوپر ہمارا بہت سارا انفلوینس ہے ہمارے جو ملک کے ذریعے سے جو ہے بہت ساری باتیں بھی پورٹرے کی جاتی ہیں ان سے متعلق غلط چیزیں جو ہے وہ بتائی جا رہی تھی تو وہاں سے جو ہے ایک کلاریفیکشن آتی ہے وہاں کے جو ایک جنرل مبین ہیں جو کہ بہت انفلوینس رکھتے ہیں جن کو جو ہے وہاں کی آرمی کے اندر بہت سارا جو ہے وہ ایک کمانڈر مانا جاتا ہے ایک جنرل مانا جاتا ہے یہ اور آپ اس سے بھی یہ اندازہ کر سکتے ہیں ایک جنرل کی جو پاور ہے وہ کیا ہوتی ہے اور اسی طرح جو ہے انہوں نے ایک بیان جاری کیا جو کہ کسی نے جو ہے ایک شرارت کے ذریعے سے یہ کیا کہ اس کو جو ہے اردو میں بھی ٹرانسلیٹ سب ٹائٹلز لگا دی اس کے اور جس سے یہ ہوا کہ بہت ہی کلیر میسج جو ہے وہ ہمارے پاکستان کے وزیراعظم صاحب کو جو ہے وہ مل گیا کہ آپ جو ہے اپنی حدود میں رہیں یہ میسج تھا ان کا اور اس حوالے سے جو ہے انہوں نے بہت ساری باتیں بھی شیئر کی وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اس حوالے سے ان کا یہی میسج تھا جنرل صاحب کا کہ جنرل مبین جو ہے وہ بہت انفلینس جو رکھ رہے تھے اور وہ بہت عرصے سے یہ دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کی طرف سے جو ہے بہت سارے جو فرمائشی پروگرام تھے کہ آپ جو ہے عبداللہ عبداللہ کو اپنی کبینہ میں شامل کر لیں آپ جو ہے دیگر جو دوستم ہے اس کو شامل کر لیں تو اس حوالے سے جو ہے انہوں نے بہت دیر سے یہ وہ لوگ یہ چیزیں کو برداشت کر رہے تھے لیکن آج جو تھی ان کی برداشت کی حد جو ہے وہ ٹوٹ گئی اور انہوں نے جو ہے یہ ان کو یہ بیان جاری کرنا پڑا کہ آپ جو ہے اپنی حد میں رہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ اگر ہم نے آپ کے متعلق یہ بات کہی کہ آپ جو ہے عوام کی مرضی سے نہیں آئے بلکہ آپ ایک کٹ پتلی وزیراعظم ہیں اور آپ کے بارے میں جو ہے ہم بہت کچھ جانتے ہیں اور اگر آپ ہمارے ملک کے بارے میں کوئی بات کریں گے تو پھر ہم بھی حق رکھتے ہیں کہ ہم آپ کے بارے میں اور آپ کے ملک کے اندر جو ہے وہ انٹرفیر کریں تو اس حوالے سے جو ہے یہ بہت ہی ایک شدید قسم کا رد عمل تھا بورڈر پار سے اور ایک شیٹ اپ کال تھی کہ آپ جو ہے ہرگز ہرگز بھی یہ بات مت سوچئے گا بلکہ پوری دنیا میں کے لیے بھی ایک میسج تھا وہ یہی میسج تھا کہ جنہوں نے نیٹو جیسی افواج کو جو ہے اپنے ملک میں ٹکنے نہیں دیا تو وہ پاکستان کو کیا سمجھتے ہیں تو اس حوالے سے جو ہے وہ ایک بہت ہی کلیر میسج گیا بورڈر پار سے پاکستان کے وزیر اعظم کو اور آئی ہوپ کہ جو ان کے لانے والے ہیں ان تک بھی یہ میسج پہنچ گیا ہوگا کہ یہ جو ہے اور اس حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بہت یہ افسوسناک ایک شرمناک مقام ہے پاکستان کے وزیر اعظم کے لیے وہ اس لیے کیونکہ آپ یہ دیکھئے کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ جب انہوں نے امریکہ جیسے ملک کو ناکوچننچ بات دی یہ تو پھر پاکستان جو ہے وہ کیا بیش رہا ہے تو اس حوالے سے میرے خیال میں بہت ہی حساس یہ ایک ٹاپک ہے جس کے اوپر جو ہے پاکستان کے وزیر اعظم کو بہت محتاط رہ کر جو ہے اپنا ڈسین لینا ہوگا کیونکہ بہت سارے معاملات پہ وہ بہت بولڈ سٹانس لے جاتے ہیں لیکن یہ معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے جہاں پہ ان کو جو ہے بہت ہی محتاط رہنا ہوگا کیونکہ وہ جو ہیں بہت لیتھل ہیں اس معاملے میں کہ ان کے مطالق یا ان کے ملک سے مطالق انہوں نے بیس سال جدوجہد کی اور اس حوالے سے انہوں نے پھر آزادی حاصل کی اور اب آپ اس مطالق بیانات جاری کریں کہ آپ ان کو کابینا میں شامل کر لیئے ہیں انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ اگر ہم کہیں کہ آپ نواز شریف یا زرداری کو بھی شامل کرنے اپنی کابینا میں تو کیا آپ شامل کریں گے ہماری اس بات کے کہتے ہوئے تو اس لیے جو ہے انہوں نے یہ بات بھی ڈیکلیئر کی کہ آپ جو ہے ہمیں ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش ہرگز نہ کریں بلکہ پوری دنیا میں کوئی بھی ہمیں ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں ہم ایک جدو جہد کر کے جو ہے ہم نے یہ حکومت بنائی ہے اور اب جو ہے ہمیں جو ہے کوئی بھی اس معاملے میں جو ہے تنگ نہ کرے تو اس بیان پہ جو ہے بہت سارے جو میڈیا چینلز ہیں انہوں نے بھی یہ ٹکر چلائے لیکن بعد میں جو ہے ان کو اس خبر سے جو ہے وہ جو ہمارے جو میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں انہوں نے اس خبر چلانے سے منع بھی کیا کہ اس طرح کی خبر نہ چلائیں تاکہ جو ہے جس سے میڈیا کے اندر جو ہے وزیراعظم کی جو ہے وہ بدنامی ہو تو اس حوالے سے جو ہے ہمیں بہت ہی محتاط رہنا ہوگا بہت سارا جو کانٹنٹ ہے اس حوالے سے کہ آپ کو جو ہے کیا بولنا ہے کس فورم پہ کیسے بولنا ہے تو وزیراعظم صاحب کے جو مشیر ہیں یا ان کے جو ایڈوائزرز ہیں ان کو بھی یہ بات سوچنی ہوگی کہ ہم وہ لوگ جو کہ پوری دنیا کی افواج کو جو ہے انہوں نے مجبور کر دیا کہ وہ ان کے ملک سے چلے جائیں تو اس حوالے سے جو ہے اپنا جو کانٹنٹ جو ان کو دیا جاتا ہے اس کے اندر بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی تو اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر بھی کیجئے اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ